ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس وڈیو میں یو اے ای سے ریلیٹڈ ایک امپارٹن ڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ریسنٹلی ابو دیبی کی جو آتھارٹیز ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جو بھی مالز شاپس گروسری شاپس وغیرہ یا جو فارمیسیز ہیں ان کو اوپن کرنے کے لیے ایک نیا ریول جو ہے ایک نئی انسٹرکشنز جاری کر دی گئی ہے جتنے بھی مالز شاپس جس میں گروسری شاپس یا فارمیسیز وغیرہ ہیں یا جو بھی ہیں ان کے لیے لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو انٹرنس ہیں وہاں پہ تھرمل اسکینرز لے جائیں جن کے ذریعے جو بھی وہ وزیٹرز ہوں گے جو ان شاپس وغیرہ کو مالز کو وزیٹ کریں گے ان کی اسکیننگ کی جائے تاکہ اس بات کو میک شور کیا جائے کہ کوئی بھی افیکٹڈ بندہ جو ہے وہ وہاں نہ آئے باقی جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی وزیٹرز ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ جو انسٹرکشنز جاری کی ہیں یہ جو فیصلہ ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے کیا ہے یہ جو تھرمل اسکینرز ہیں یہ پروائیڈ کی جائیں گے نیشنل کرائیسز اینڈ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کی طرف سے ان کے عوض فیس چارج کی جائے گی تمام ان شاپ مالکان سے ان سے فیس چارج کی جائے گی ان تمام جو بھی تھرمل اسکینر کیمراز لگائے جائیں گے یہ سارے کیمراز لنک ہوں گے آتھارٹی کے سسٹم کے ساتھ آتھارٹی مونیٹر کرے گی ان تمام کیمراز کو تو یہ ریونز اس لیے لائے جا رہے ہیں تاکہ میک شور کیا جائے کہ جتنے بھی وزیٹرز وہاں پہ آ رہے ہیں ان کی پروٹیکشن ان کی سیفٹی کے لیے یہ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں یو اے کی گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی گر ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا